اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریجہ ناولز پہ تو گائز آج ہم عریج کریں گے ناول شدت جنون کی اپیسوڈ نمبر 56 تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سب پروفیشنل ہو جاتے ہیں جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے اور یار ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کرو کیونکہ ہمارے چینلز جو رائٹرز کے چینل ہوتے ہیں ان کی ریچ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور لائکس ہمارے اتنے کم آتے ہیں اسی لیے ہمارے چینل رزق پہ جلے جاتے ہیں اور آپ کو اتنی سی بات سمجھنی آتی ہے تو آپ لوگ نا پلیس یار اتنا زیادہ مطلب ہماری ریچ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز اچھی ہیں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اگر اچھی ہیں تو لائک کیوں نہیں ہوتے فیزکس کیمسٹری سب کچھ کر دو تو ہم آج کی اپیسوٹ کی طرف آتے ہیں آج آپ سب زران اور عبادت کے فینس کے لیے خوش خبری ہے آج کی اپیسوٹ میں اور آج کی اپیسوٹ میں اپنے عزا اور دامیار کے فینس کے لیے بھی خوش خبری ہے تو میں خوشی والی پری بن کے آئی ہوں آپ لوگوں کے سٹوڑی میں تو لیس سٹارٹ آج خوشی والی پری آپ لوگوں کو کیا سناتی ہے آپ ہی حسریہ کے لیے اپنی تعریفیں خود دی کی جو میں کیا کروں اور کوئی تعریف کرتا نہیں میں خود دی کر دیتی ہوں تو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوٹ چھتے جنون کسٹ نیمبر ففٹی سکس تحریر عریج شاہ صبح ہوتے ہی وہ نکل گئی تھی اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے سب کو یہی لگا تھا شاید وہ آفیس جا رہی ہوگی کیونکہ کل اس نے زران سے الگ ہو کر بات کی تھی ہو سکتا ہے ان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو آج اس نے ریشم سے ملاقات کرنی تھی وہ نہیں جانتی تھی ریشم کا کیا جواب ہوگا ریشم اپنی زندگی کو کس طرح سے سوچتی ہے کس طرح چاہتی ہے لیکن وہ چاہتی تھی کہ ریشم کو انصاف ملے اور زران کے دیئے ایڈریس پر وہ پہنچ چکی تھی پتا نہیں گھر پر کون کون ہوگا فپو اس کی سگی فپو تھی لیکن پھر بھی اس کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا ہمیشہ ایک اجنبیت کی دیوار ان لوگوں کے بیچ میں رہی تھی اور فپو جس طرح کی نیچر کی مالک تھی وہ کبھی ان کے قریب ہو بھی نہیں سکی تھی ان کا شہر ذرا سخت طبیعت کا تھا انہیں مائی کے کم ہی بھیجتا تھا لیکن پھر بھی وہ جب بھی آتی تھی کوئی نہ کوئی فساد ڈال کر ہی جاتی تھی جس کے بعد گھر میں اکثر لڑائی جھگرے شروع ہو جاتے تھے جو عورت اپنی بھابیوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دیتی تھی وہ اپنی بہو کو کس طرح سے رکھتی ہوگی وہ بھی جب وہ اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو چکی ہو وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی لیکن فپو کا یہاں آنا کس طرح سے ہوا تھا اس سے اندازہ نہیں تھا اور وہ تو کبھی پلٹ کر اپنے گھر گئی بھی نہیں تھی جب سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ یہی پر رہتی تھی فپو یہاں آزاد کشمیر میں کیا کر رہی تھی اس سے ہرگز اندازہ نہیں تھا کیونکہ ان کا گھر تو لاہور میں تھا اور وہ لاہور سے کم ہی آگے پیچھے کہیں جاتی تھی دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید دروازہ فپو خود ہی کھولیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا دروازہ ریشم نے کھولا تھا اس کے سامنے آج وہ قدر بہتر حالت میں تھی آپ آئیے اندر آئیے آپ فارق کی کزن ہے نا اس نے خوشی خوشی اسے اندر بلایا تھا جبکہ اس کی چہرے کی مسکراہت پر وہ ہلکا سا مسکراتی اسے سلام کرتی اندر داہل ہوئی تھی جی میں فارق بھائی کی کزن ہوں کہاں ہیں فارق بھائی کام پر ہوں گے وہ اندر داہل خوتے سامنے رکھے سوفے پر آ کر بیٹھی اس سے پوچھنے لگی تھی فپو گھر پر نہیں تھی شاید وہ آگے پیچھے دہان دیتے ہوئے اس نے سوچا تھا ہاں فارق کا تو بس آگے پیچھے لگے ہی رہتے ہیں یہی پوسٹ آفیس میں ہوتے ہیں نا سارا دن وہیں گزارتے ہیں شام پانچ بجے گھر واپس آتے ہیں میں اکیلی ہی ہوتی ہوں گھر پر وہ مسکراتی ہوئی بولی تو اسے یاد آیا کہ فارق پوسٹ آفیس میں سرکاری ملازم تھا ہاں یہاں ٹرانسفر ہوا ہے ان کا اس نے سوچتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا میری وجہ سے کروایا ہے انہوں نے اپنا ٹرانسفر یہاں ورنہ وہ تو وہیں پر کام کرتے تھے نا لیکن میرے بابا تھوڑے بیمار رہتے ہیں تو وہاں سے یہاں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بڑی مشکل سے ہوا ہے ٹرانسفر وہ اسے بتانے لگی تھی اور پھپو کی در ہے اس نے پوچھا وہ تو لاہور واپس چلی گئی ہے نا وہ یہاں پر تو نہیں ہوتی وہ لاہور میں رہتی ہیں بس کبھی کبھار آتی رہتی ہیں ملنے کے لئے اس نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی یعنی کہ یہاں پر صرف وہ دونوں ہزبنٹ وائف رہتے تھے ان کے علاوہ کوئی تیسرا یہاں پر نہیں رہتا تھا خیر میں لمبی چوری بات کرنے نہیں کروں گی ریشم میں تم سے یہ بات کرنے آئی تھی کہ پھپو نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جس لاہور نے تمہارا کیس لڑا تھا اس کی بے ایمانی کی وجہ سے وہ کیس تم جیت نہیں سکی۔ تو اب کیا تم انصاف چاہتی ہو یا تم یہ معاملہ یہیں پر رفع دفع کرو گی میرا مطلب ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تم اس شخص کو سزا دلوانا چاہتی ہو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھو ریشم عورت کبھی اپنے گناہگار کو معاف نہیں کر سکتی جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا ہے تمہیں اس وقت انصاف نہیں مل سکا لیکن اب انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا۔ میں تمہیں انصاف دلاؤں گی۔ ریشم میں زران شاہ کے حلاف تمہارے لیے کیس لڑوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے یقین دلانے والی انداز میں بولی تھی۔ ایک منٹ ایک منٹ عبادت میری بات سنو تم بہت جلد بازی کر رہی ہو۔ ایک بار مجھے بھی تو سن لو نا دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرا پاسٹ تھا۔ اب میں شادی شدہ ہوں اپنی زندگی میں آگے پر چکی ہوں مجھے وہی سب کچھ بار بار نہیں دیکھنا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں کچھ غلطیاں میری بھی تھی جو کبھی سامنے نہیں آئی اور میں نہیں چاہتی کہ اب وہی سب کچھ میں دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں فاروق اور میری زندگی اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالی نے میری گھر میں جلدی خوش خبری دکھانی ہے۔ میں اب ناشکری نہیں کرنا چاہتی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سبورت کر دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن میں اب اپنی زندگی کو اندھیروں کی نظر نہیں کر سکتی۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے میرے حصے کی خوشیاں مجھے مل چکی ہیں۔ میں دکھوں کو بار بار خود پر ہاوی نہیں کر سکتی وہ صاف الفاظ میں اسے انکار کر رہی تھی جبکہ عبادت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم پر کسی طرح کا پریشر ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہ جانے کیوں عبادت کو اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ مجھ پر کوئی پریشر کیوں ہوگا عبادت؟ میں خوش ہوں کیا میں تمہیں خوش نظر نہیں آ رہی؟ میری ساس تھوڑی الگ طبیعت کی ہیں۔ انہیں عادت ہے ہر چیز پر ہاتھ چھرہا کر بتانے کی اور ویسے بھی وہ سب کو نیچہ دکھانے میں لگی رہتی ہیں۔ ان کی بات پر بڑا منا کر میں اپنی زندگی دھوری نہ کسی مشکل کی نظر کروں گی۔ ویسے بھی پاروک نے شادی سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی امی کے اس طرح کی طبیعت کی مالک ہیں اور مجھے اعتراض نہیں تھا اور مجھے اب بھی اعتراض نہیں ہے۔ انہیں تو میرا سجنہ سورنا تک پسند نہیں ہے کہ کہیں میں ان کے بیٹے کو کابو نہ کر لوں۔ اگر تم اس دن والی امی کی باتوں کو دل پر لے کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہو تو مت کہو مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمین ہوں۔ امی تو کبھی کبار یہاں آتی ہیں کچھ دن رہتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ میرا صرف اتنا سا ہی تعلق ہے۔ میرا شہر مجھے ہر طرح کی حامی کے ساتھ قبول کر چکا ہے۔ اور میں پرانی چیزوں کو خود پر سوار کر کے اس کی محبت کی ناقدری بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا انصاف کیا ہی مل جائے گا مجھے۔ عرفان ہان کو سزا ہو جائے گی چار پانچ مہینوں کی۔ اور پھر وہ جھیل سے باہر آ جائے گا اور پھر میری زندگی حرام کرے گا۔ پھر کیا کرلوں گی میں کچھ بھی نہیں۔ میں جیسی ہوں جو ہوں خوش ہوں۔ اس یقین کے ساتھ آگے بھر رہی ہوں کہ عرفان ہان کبھی میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں خود اسے اپنی خوشیاں برباد کرنے کی وجہ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ جبکہ عبادت مزید وہاں نہ پیٹھ سکی۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اگر تم ہی انصاف نہیں چاہتی تو پھر میں کیا ہی کر سکتی ہوں۔ وہ بنا رکے تیزی سے اس کے گھر سے نکل گئی تھی۔ جبکہ ریشم نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے چلے جا رہی تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجا موبائل پر روشن زران کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ بات ہو گئی تمہاری ریشم سے یا ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آفیس میں اس سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہو گئی میری اس سے بات اسے انصاف نہیں چاہیے۔ زران ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ انصاف سے انکاری ہو جائے وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تو میری چان میں تمہیں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بھر چکی ہے۔ خوش ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ تم بیکار میں اس کی شادی شدہ زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یقین کرو اسے اب کسی طرح کے انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مان سکتی میں نہیں مان سکتی آپ کی اس بات کو آپ نے ضرور اس کو پریشر رائز کیا ہوگا۔ آپ نے ہی اسے کہا ہوگا کہ وہ میرے سامنے اس طرح سے کہے۔ یقیناً آپ نے ہی اسے بلیک میل کیا ہوگا یا شاید پیسوں کی لالچ دی ہوگی۔ وہ اسی سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ ذران سر پکڑ کر رہ گیا۔ عبادت تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں لینے آ رہا ہوں میں تمہیں لینے کے لیے۔ وہ چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہاں آنے کی میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ فوراً انکار کر گئی تھی۔ ریشم کی انکار پر غالباً تم نے اپنے گھر واپس آنا تھا۔ یعنی کہ میرے پاس وہ اسے کچھ یاد کروا رہا تھا۔ نہیں آنا مجھے۔ آپ جیسے دھوکے باز انسان کے پاس آپ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ پیسوں کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کر چکے ہیں۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ اب بھی غصے سے بولی تھی۔ عبادت اپنی راہیں مشکل مت کرو۔ کیوں اپنے راستے میں خود کانٹے اگا رہی ہو۔ میں اب تک برداشت کر رہا ہوں۔ صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ورنہ تم جانتی ہو کہ اس طرح سے بات کرنے والوں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ کیا کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ؟ کیا کر لیں گے؟ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ زران کی بے رحمی پر تمہیں اٹھا کر لے آوں گا۔ اپنے ساتھ بیوی ہو تم میری۔ دنیا کا کوئی قانون مجھے روک نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی دادی نے تو تمہاری رخصتی کر دی ہے۔ میں تمہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہی تمہارے لیے بہت بری بات ہونی چاہیے۔ میرے صبر کا امتحان مت لو عبادت دوسروں کے لیے۔ اپنی زندگی برباد مت کرو۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہ تو آج رہنا ہے اور نہ ہی آگے کبھی۔ آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں۔ آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں نہیں رہنا تو نہ سہی۔ اب میں بھی تمہاری منتیں نہیں کروں گا۔ اب تم خود آو گی میرے پاس یاد رکھنا۔ میسیس عبادت زرانشاہ اب میں تمہارے لیے تمہاری راہوں میں بچھا نہیں ملوں گا تمہیں۔ بہت امتحان لے لیا تم نے میرے ثبت کا۔ اب تم خود آ کر میری منتیں کرو گی۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ جبکہ عبادت سر چھٹکتے فون بیگ میں ڈال چکی تھی۔ کارڈز چھپ چکے تھے۔ وہ حیرت سے سامنے کارڈ پر اپنا اور دامیار شاہ کا نام پر رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دامیار شاہ کا نام کبھی اس طرح سے اس کے نام کے ساتھ جر جائے گا۔ اور وہ اتنی بے بس ہوگی کہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ یہ تھی اس کی زندگی۔ یوں فیصلہ ہونا تھا اس کی زندگی کا۔ ایک انجان شخص ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ اور وہ خود اپنی مرضی سے اسے مالک بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ اپنے لیے۔ اپنی بے بسی کی انتہا محسوس کرتے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ لیکن نہیں وہ کیوں روتی جب فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ کیا جواب دیتی وہ اپنے آنسوں کا سب کو کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیوں آنسوں بہا رہی ہے؟ جو وہ چاہتی تھی وہی تو ہو رہا ہے۔ جس شخص کا نام اس نے لیا تھا اس کے بھائی اسی کے ساتھ اسے رخصت کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ اسے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دے چکے تھے تو کیوں روتی؟ وہ اپنے آنسوں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے دامیار شاہ کے نام پر نظریں پھیرنے لگی تھی۔ ایک ظالم اور بے رہم شخص جو اس کی زندگی کو لمحوں میں کرچی کرچی کر گیا تھا۔ میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گی دامیار تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ سکون کی سانس تمہیں بھی نہیں لینے دوں گی یاد رکھنا۔ تمہاری حسرتیں حسرتیں ہی رہ جائیں گی۔ تمہاری کوئی خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے مجھ سے میری زندگی کی سب خوشیاں چھینی ہیں۔ خوش میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو ایسا پولر چلنا ہے کل نکاح ہے تمہارا۔ وہ ابھی تک دامیار شاہ اور اپنی شادی کا کاٹ دیکھ رہی تھی جب عبادت نے آ کر اسے پکارا۔ نہیں عبادت میرا دل نہیں کر رہا کہیں بھی جانے کا مجھے نہیں جانا وہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے بودے۔ مجھے امی نے کہا ہے کہ تمہیں لے کر جانا ہے۔ تو جانا ہے۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ ویسے تو پارلر والی کل خود آئے گی۔ لیکن اس نے آج بھی بلایا ہے۔ کچھ چھوٹی موتی چیزیں وہ تمہیں کل برائٹ بننے سے پہلے آج ہی کرے گی۔ تاکہ کل زیادہ رو پائے۔ اس لیے اٹھو اور جلدی چلو۔ ٹائم نہیں ہے۔ میں نے اب کی ہی اپوائنمنٹ لی ہے۔ تمہیں ٹائم پر پہنچنا ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی واش روم میں بند ہو گئی۔ تو اسے بھی نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پر گیا تھا۔ کیا زندگی تھی اس کی۔ اسے اپنا آپ ایک ایسے شخص کے لیے سجانا تھا۔ جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اس سوچ پر اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ کر تیار ہوتے ہوئے وہ اس کے ساتھ نیچے آئی۔ تو سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کل کی تیاریاں جاری تھی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کام پر لگا ہوا تھا۔ بے شک یہ شادی ان لوگوں کی مرضی کے حلاف ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اپنے بھائی ہونے کا فرض وہ ٹھیک سے نبھا رہے تھے۔ شہید اس لائٹنگ کو رہنے دو یہ زبر کر دے گا تم جاؤ۔ عبادت عروش اور عزا کو پولر چھوڑ کر آؤ تم نے بھی جانا ہے۔ اس نے عروش سے کہتے ہوئے کچن سے نکل دی زہرش سے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جواب دیتی واپس اپنے کام کی غرض سے کچن میں چلی گئی تھی۔ جبکہ شہیر صرف ہاں میں سر ہلاتا۔ عروش کو آنے کا اشارہ کرتا انہیں پالر لے جانے کو باہر نکلا تھا۔ شہیر بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زبر نے تو اس دن سے اسے محاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بارک اس کا نام لیتا تھا لیکن اسے پکارتا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک تکلیف بڑا احساس تھا جسے صرف وہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ بارک آپ ٹھیک تو ہے نا وہ کام ہتم کر کے واپس کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے باہر نہ پا کر وہ کمرے میں آئی تو بارک کو کھڑکی کے پاس گھرے دیکھا۔ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کیا ہوگا۔ وہ اسے پاس پا کر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ ازا نے اچھا نہیں کیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس کی کوئے بات کبھی نہیں ڈالی۔ ہر خواہش پوری کی اس کی۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ ہم سے زیادہ اس کے لیے وہ شخص اہم ہو گیا ہے زہریش۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں انسان اندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسی محبت ہے جو انسان کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہونے دیتی۔ کیسے وہ اس انسان کو ہم پر فوقیت دے سکتی ہے۔ زہریش وہ ہمارے ساتھ اپنے سگھے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے گندے پر سر رکھتے ہوئے وہ آنسوں کو روک نہیں پایا تھا۔ بارک پلیز خدا کے لیے مت روئیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے خود کو کمزور مت ہونے دیں۔ انشاءاللہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا۔ ایک دن اسے خود پتا چل جائے گا کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ بارک نے اس کے لبو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے زہریش کیسی باتیں کر رہی ہو۔ اللہ نہ کرے اسے کبھی اس بات کا احساس ہو۔ اللہ نہ کرے کہ دامیار اس کے لیے غلط ثابت ہو۔ دعا کرو کہ وہ اس کے نصیب کے لیے بہتر رہے۔ میری بہن کو کبھی اس کی طرف سے کوئی دکھ نہ ملے۔ وہ خوش رہے اس کے ساتھ۔ دعا کرو کہ جو سنہری خواب دامیار شاہ نے اسے دکھائے ہیں وہ سچ میں محبت کے ہوں۔ جھوٹا دکھاوا نہ ہو وہ سچ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہو۔ ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں اپنی بہن کے لیے کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ زہریش میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کے کندے پر سر رکھے وہ آنسو بہا رہا تھا۔ جبکہ زہریش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اپنے شوہر کے آنسووں پر عزا پر غصہ ہو؟ یا اس کے حق میں بہتری کی دعا کرے؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزا اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ دامیار شاہ اس کی نصیب کا روشن ستارہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری عزا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بارک آپ مت روئیں۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار بناتے ہوئے۔ وہ مضبوط تونہ شخص کو دلاسہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو اس کی باہوں میں بری طرح سے بکھرا تھا۔ اب دیکھو کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سب کچھ ٹھیک سے کرو۔ تم لوگوں نے تو شادیاں دیکھی ہوں گی نا۔ کہ شادیوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ہر چیز کا دھیان رکھو اور پورے گھر کو سجا دو۔ جو چیز چاہیے ہوئی سب کچھ منگوا لینا۔ اس گھر کو دلہن کی طرح سجا دو۔ وہ ان لوگوں کو حکم دیتا باہر آیا تھا جہاں راہیل اور سہریش آئی ہوئی تھی۔ آؤ راہیل کیسے ہو تم؟ اور سنائیے بھابی جی کیسی ہیں آپ؟ وہ باہر نکلتے ہوئے راہیل کو گلے لگاتا سہریش کو سلام کر جگا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں تم بتاؤ تم ٹھیک ہو نا۔ یہ شادی کا بھوت کس طرح سے سوار ہو گیا؟ کیا تم سچ میں شادی کر رہے ہو یا ہمارے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو؟ راہیل بے یقینی کی کہفیت میں بولا تو دامیار کا کے کا پساختا تھا۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ اس طرح کا پرینک کروں گا؟ میں سچ مچ میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو تو اب تک حبر نہیں ہوئی۔ زہریش بھابی ہری حیرت کی بات ہے مجھے تو لگا تھا کہ آپ کو عزہ سب سے پہلے شادی کے بارے میں بتائے گی۔ خیر لگتا ہے آپ کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ زہریش کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو زہریش بھی یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی عزہ کے ساتھ ہونے والی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ کیا آپ کی شادی عزہ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی تھی۔ جب اس کا فون بجا یہ نمبر عزہ کے گھر کا ہی تھا۔ شاید اس کی امی کا اس نے فون رسیف کیا تھا۔ یہ نمبر سیف کیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ عزہ کی امی کا فون آ رہا ہے۔ ایک منٹ۔ وہ ان سے کہتی ذرا سائڈ ہو گئی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی۔ تو اس کی چہرے پر ایک مسکراہت تھی۔ کیا بات ہے دامیار بھائی؟ آپ تو چھپے رستم نکلیں۔ عزہ کی امی کا فون تھا۔ وہ مجھے انوائٹ کر رہی تھی کل نکاح پر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ تو اس کی پینٹنگ بنا رہے تھے۔ پینٹنگ بناتے بناتے اسی پر دل آ گیا آپ کا۔ وہ بولی تو دامیار کے چہرے پر دلکش مسکراہت تھی۔ بس یہی بات ہے۔ ہر کسی کی پینٹنگ میں بناتا ہی نہیں۔ جس پر دل آتا ہے اسی کی بناتا ہوں۔ تو کل نکاح پر تو آپ آ ہی رہے ہیں نا۔ راہیل تو میری طرف سے ہوگا۔ آپ بے شک اپنی سہیلی کی طرف سے آ جائیے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنی سہیلی کی طرف سے آ جائیے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ راہیل اب تک بے یقینی کی کہفیت میں تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ کبھی اپنے بستر پر لانا چاہتا تھا۔ اس سے نکاح کا فیصلہ بھی وہ بھی دامیار شاہ جو عورت ذات سے نفرت کرتا تھا۔ عورت ذات اسے یقین کے قابل ہی نہیں لگتی تھی۔ وہ محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ تو کل تو چل رہا ہے نا ساتھ یا اسی طرح موں کھولے بیٹھا رہے گا۔ اب کی دفعہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو راہیل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ افکورس چل رہا ہوں میرے بھائی میں بھی تو دیکھوں آہر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو دامیار شاہ جیسے انسان کا دل پکل گیا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے دیکھنے کی۔ وہ غصے سے بولا ارے یار بھابی کی نظر سے دیکھوں گا۔ ایسی ویسی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ بیوی ذرا سخت مزاج کی ملی ہے مجھے۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تو دامیار پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ بلکل سہی کابو چرا ہے تو وہ ہستے ہوئے بولا اور تو بھی جلد ہی کابو چرنے والا ہے میرے بھائی۔ راہیل نے اس کے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ تو کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جب سب کے سامنے دامیار شاہ اسے اپنے نام لکھوانے والا تھا۔ اور آج وہ کسی طرح کا اعتراض نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پولر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ سفید رنگ کے خوبصورت شرارے میں وہ آسمان سے اتری کوئی ابسرہ ہی تو معلوم ہو رہی تھی۔ عبادت نے اس کے ساتھ آج وائٹ کلر کی لونگ فراک پہن رکھی تھی۔ جبکہ عروش اور زہرش کے لباس بھی عبادت کے جیسے ہی تھے۔ پہلے نکاح ہوگا اس کے بعد تمہیں نیچے بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب اسی کمرے میں آئیں گے نکاح پروانے کے لئے۔ تب تک تم نے یہیں اسی کمرے میں رہنا ہے۔ میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں کوئی کام وغیرہ نہ ہو۔ عبادت اس کے قریب سے اٹھتی نیچے چلی گئی تھی۔ جبکہ وہ کمرے میں اکیر بیٹھے ایک دفعہ پھر سے اپنی سوچوں میں جا گئے چکی تھی۔ دامیار شاہ کا ویلکم بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ مہمان لڑکیوں نے اس پر پھولوں کی پرسات کی تھی۔ جبکہ سہرش بہت لیٹ پہنچی تھی۔ اس کا ارادہ عزا کے پاس جانے کا تھا۔ لیکن عبادت کو کام میں مصروف دیکھ کر وہ اس کی ہیلپ کروانے لگی۔ عزا سے ملنے گئی تو وہاں پر پہلے ہی پولر والی اور ان کے کچھ جاننے والے تھے۔ جن کی وجہ سے وہ عزا سے کچھ بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ ورنہ دامیار شاہ جیسی چوئیس عزا کی تو ہرگز نہیں تھی۔ شاید وہ کبھی بھی دامیار شاہ جیسے انسان سے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ لیکن پھر بھی عبادت نے باتو ہی باتوں میں اسے بتایا تھا کہ دامیار شاہ عزا کا کزن بھی ہے۔ اور یہ اس کے لیے دوسری حیرت والی بات تھی کیونکہ عزا نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور دامیار نے بھی تو یہ بات اسے نہیں بتائی تھی۔ لیکن وہ زیادہ تفصیل میں نہیں گئی تھی۔ بلکہ اب دلہ والوں کے آ جانے کی وجہ سے وہ یہ سب سب لوگ باہر آ کر چھوٹی چھوٹی رسمیں کر رہی تھی۔ لیکن وہ نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی بھی زیادہ خوش نہیں تھا۔ یا شاید اسے ہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ جاؤ عبادت زہران کو بلالاؤ نکاح کی رسم شروع ہو رہی ہے۔ بارک کے کہنے پر وہ فوراں باہر نکل آئی تھی جہاں زہران ارام سے باہر بیٹھا اپنے موبائل پر لگا تھا۔ زہران آپ کو اندر بلا رہے ہیں اب تو آپ کو اپنی قسم توڑنے ہی پڑے گی کیونکہ بہین کے نکاح کا معاملہ ہے۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی زہران نے آگے پر کر اسے تھام لیا تھا۔ ارام سے چلو ہر وقت بھاگم بھاگ کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے دوسروں کا نہیں۔ اپنے پیروں پر سیدھی کھری رہو۔ وہ اتنا رودلی بولا تھا کہ عبادت اس کا انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے اس کے انداز پر اسے اچھا حاصل حصہ آ گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں تم بیچ سرک پر مجھے دھپر مار سکتی ہو اور میں ذرا سختی نہیں دکھا سکتا۔ عبادت بی بی میں صاف کہہ چکا ہوں کہ اب میری برداشت کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب میں تمہارے راستے میں ہرگز نہیں آنے والا اور نہ ہی مجھ سے کسی طرح کی امید رکھنا۔ وہ اسے ایک سائیڈ پر دھکیلتا اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ ہاں آج اس نے سچ مچ میں اپنی بہین کی حاطر اپنی قسم توڑ دی تھی جبکہ عبادت اس کے غصے پر تھوڑی گھبرا کر اندر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ مولوی صاحب کے اندر آنے پر عبادت نے اس کے سر پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جبکہ زران شہیر زبر اور بارک چاروں اس کے پاس آ کر بیٹھ کے تھے۔ بابا اور چاچا بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ مولوی صاحب نے سامنے بیٹھتے ہوئے اس سے سوال پوچھا تھا۔ جبکہ اس دن نہ سے ہی لیکن آج ان سب کی موجودگی میں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور انکار کر دے اس قید سے جو اس کی سندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دوسری دفعہ پھر سے سوال پوچھا تھا جب بارک نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نکاہ قبول کرتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ جبکہ اس کا ماتھا چومتا وہ اسے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا جبکہ باقی سب بھی اسے دلاسہ دے رہے تھے۔ اور پھر تھوری دیر کے بعد کمرے میں سوائے عبادت زہرش عروش اور زہرش کے اور کوئی نہیں تھا۔ زہرش عروش کو بھی یہاں دیکھ کر حیران تھی جو عزا کی بھا بھی بن چکی تھی۔ اس سے تو یہاں جھٹکوں پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ مولوی صاحب کے سوال پر اس نے فورا نکاہ کی کاروائی مکمل کی تھی۔ نکاہ کو قبول کرتے ہوئے اس نے عزا کو اپنا بنا لیا تھا۔ آج سب کی مرضی کے ساتھ وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اس کے خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج اس کی محبت اسے مل چکی تھی۔ عبادت عزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی دسترست میں آ چکی تھی۔ نکاہ کی کاروائی مکمل ہوتے ہی۔ سب نے باری باری اسے مبارک بات دے کر گلے لگا کر مبارک بات دی تھی۔ جب عزا کو باہر لانے کا کہتے بارک نے عبادت کو اشارہ کیا تھا۔ چلو عزا تمہیں لے کر جانا ہے۔ فوٹو سیکشن ہوگا تمہارا۔ اور دامیار بھائی کا عبادت نے آ کر اس سے کہا تھا۔ جبکہ وہ اپنا شرارہ سنبھالتی اٹھ کر کھری ہوئی ہی تھی کہ عبادت کو زوردار چک کر آیا تھا۔ اور اس دفعہ وہ سنبھلنے کی بجائے لرکھرا کر بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئی تھی۔ عبادت عزا پریشانی سے اس کے پاس آنے لگی تھی۔ عروش، سہرش تم دونوں عزا کو باہر لے کر جاؤ میں عبادت کو دیکھتی ہوں۔ وہ عبادت کو بری مشکل سے سہارہ دیتی بیٹ پر لیٹاتی۔ پریشانی سے ان سے کہنے لگی تھی جبکہ باہر سب لوگ عزا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نہیں بھابی عبادت وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ میری جان وہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا ہے اسے تم جاؤ باہر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میں ہوں نہ یہاں عبادت کے ساتھ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی اسے باہر بھیج چکی تھی۔ جبکہ عبادت کے اس طرح بے خوش ہونے پر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ سو گائز یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ اب کیا ہوگا عبادت تو بے خوش ہو گئی کہیں۔ عبادت بیوی نے نوہ چند چلا دیتا چلو جی عزا اور دمیار کی شادی ہو رہی ہے تو اب خوش ہو جاؤ اور خوش ہو کر لائک کر دو۔ اور ایزا اور جو زران اور عبادت کے فین کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے سارے پھپور مامو بننے والے ہیں تو تیار ہو جاؤ اور ویسے تو آپ کو بتا چلی گیا ہوگا۔ میں کچھ نوہ نہیں بتا رہی اور اہو اپنے دامیار اور ایزا کی لف سٹوڈی آگے شروع ہو گی۔ بس یار ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا کہ مین کپلز کون ہیں تو پھر میں کیا گھر سکتی ہوں میں بلوں کہ آپ کو کل نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی راڈکو دے اچھا حضرت اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ایک منٹ یار میں نے دس سیکنڈ پوڑے کرنے تو پھر میں تم لوگوں کو خدا حافظ کہوں گی۔ ٹائم کے برابر وہ ہوتی ہے تو اچھا رہتے ہیں چلو اللہ حافظ